السلام علیکم میرے نام بشارت علی چیما اور آپ دیکھ رہے ہیں سمال بزنس آئیڈیاز یہ ہنی بی فارمنگ شہد کی مکھیاں جو شہد بناتی ہیں اس کے بزنس آئیڈیا کے بارے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں باکس پڑے ہوئے ہیں ڈیفرنٹ طرح کے یہ کافی زیادہ پڑے ہوئے ہیں یہ باغ ٹائپ ہے جہاں پہ جہاں پڑے ہوئے ہیں اور یہ مکھیاں جو ہیں ایسے باکسز کے آگے بیٹھی ہوتی ہیں یہ ان کا گیٹ ہے ہاں باقی ساری انفرمیشن ان سے لیتے ہیں یہ جو اندر باکس کے اندر کا جو سسٹم ہے یہ دیکھتے ہیں چاہیے ساری کچھ کہیں گی تو نہیں لڑے لونگی تو نہیں چاہیے ایسے باکس کے اندر ہوتی ہیں چاہیے میں کچھ پہن لوں یا نہیں نہیں کچھ ضرورت ہے مجھے ٹر لگ رہا ہے کافی ہے نہیں نہیں کچھ بھی نیک ہے میں نے دعا لگا دیا تھا نہیں میرے میری طرف بھی آ رہی ہے نہیں کچھ نیک ہے آپ پکنا ریڈیو کا چاہیے ایسے ہوتی ہیں یہ سسٹم ہوتا ہے یہ خالص یہ شہد ہے اچھا یہ اوپر شاہد ہوتا ہے یہ اوپر یہ جو لگا ہوتا ہے یہ شاہد ہے ماشا اللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسٹیس کروں درہا بلکل کریں اپنی انگلی مجھے کار تو نہیں لے گی کچھ نہیں کہے گا آپ ڈر سے کام نہیں لینا اچھا بڑا مزے گا باک اچھا یہ شتہ خود بناتی ہیں یہ بلکل موم ہوتا ہے سارا سسٹم لکڑ کا ہے خالی ہم نے یہ فرم بنایا اور اس میں یہ تار ڈالی ہوئی ہے تاکہ یہ مضبوط رہے بار بار استعمال کے قابل رہے ہیں اچھا باکی شتہ یہ خود بناتی ہیں سارا موم یہ جس طرح لکڑ ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نیچے بچے ہوتے ہیں جی نہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بچے والا بھی دکھاتا ہوں یہ اوپر یہ شہد کا خالف ہے ٹھیک ہے یہ کتنے ہوتے ہیں ایک بوکس میں یہ تقریباً مختلف ہوتے ہیں کسی میں اچھا ہاں تہداب جو ہوتا ہے وہ دس ہوتا ہے پورا چپتوں کا ایک ڈبے میں ایک ڈبے میں دس ہوتے ہیں دس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں کوئی کمزور مکھی ہوتی ہے کوئی طاقت والی ہوتی ہے جتنا نفوس ہوگا اتنے چپیں ہم رکھتے ہیں اس میں اس میں یہ جو ہے ان کے بچے ہیں یہ اندر بچے ہیں یہ سرو سرو یہ بچے ہیں اور یہ مکھی ہے pictures ٹھیک ہوگئے اس کے بارے میں میں نے پڑا تھا کہ مکھی جو ایس میں کچھ کارکن مکھیاں ہوتی ہیں کچھ نکٹو ہوتی ہیں اور ملکہ ہوتی ہیں بلکل ہوتی ہیں میں آپ کو وہ دکانے لگاؤں کارکن مکھیوں کا تو پتہ نہیں لگے گا یہ جو آگے بیٹے ہیں یہ ان کے چوکی دارہ ہیں یہ گیٹ ان کا یہاں پہ ہے؟ بلکل یہ ان کا گیٹ ہے یہ بڑا گیٹ جو ہوتا ہے یہ چھوٹا گیٹ ہے یہ گرمیوں میں دونوں گیٹ کول دیتے ہیں ان کے سردیوں میں یہ بڑا گیٹ بان کرتے ہیں خالص چھوٹا کلتے ہیں تاکہ ان کو سردی نہ لگے اور اگر گرمی ہو تو یہ جعلی لگی ہے جس طرح ایسی کمرے کو لگ جاتی ہے یہ بھی کول دیتے ہیں یہ ابھی کلی ہوئی ہے؟ نہیں یہ ابھی بند ہیں ابھی ویسے تو گرمیوں کا بوہ سے مہنا اس کے نیچے جعلے ہیں اچھا یہ جالی کلی ہوئی ہے اب اس کو اس ڈبے کو یہاں نیچے سے ہوا بہ آسانی لگ سکتی ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ نیچے سے جالی ٹائپ ہے جی یہ نیچے سے جالی ٹائپ ہے تاکہ مگیوں کو بہ آسانی ان کو ہوا لگ سکے آپ نے ڈرنا نہیں ہے اچھا یہ نکٹو بھی دکھاؤں گا اس کے ساتھ اس کی ملکہ جو ہوتی ہے ہر ڈبے کی ایک ملکہ ہوتی ہے اچھا اب یہاں پہ نظر آجے گی ملکہ جی انشاءاللہ کسی پتہ اب یہ پتہ نہیں آتا کس چتے میں زیادہ ہوتی اب یہ سب اس میں انڈا لگایا ہوا ہے اور یہ اوپر جو ہے یہ ان کا شہد اچھا اوپر شہد ہے انہیچے انڈے ہیں ان کے جی کہ سب انڈے لگائیں گے ٹھیک ہے اور اس میں ایک طرح ہے یہ پیلا پیلا اگر آپ دکھا سکے تو یہ پولن یہ گھٹنے اور کمر کے درد کے لیے بہت فائدنا کے لیکن یہ فائدہ ہم لوگ نہیں سکتے یہ انگریز لوگ لے لے اچھا یہ شہد جو ہے اس کا یہ گھٹنے کے لیے نہیں یہ پولن ہے پولن ایک طرح کا گھردہ آتا ہے باہر سے اچھا پولوں کے اوپر سے ایک طرح کا پولن ہوتا ہے گھردہ ہمیں اسے کہتے ہیں اچھا یہ مکی لے کے آتا ہے یہ ہوتی ہے اس کی ملکہ جیسے رانی کہتے ہیں ایک ہوتی ہے نا ایک ہوتی ہے پورے ڈبے کا یہ دکھائی ہے کہاں پہ ہے ملکہ صاحبہ ملکہ صاحبہ یہ اچھا یہ ملکہ ہے یہ دیکھیں سب سے تھوڑی بڑی ہے یہ کہاں گئی اچھا یہ میں اس کو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں یہ ملکہ ہے جناب اچھا یہ سارے انڈے اس ہی نے دینے ہوتے ہیں یا باقی بھی دیتی ہیں نہیں نہیں یہ ایک ہی دیتی ہے سارے انڈے اچھا یہ ملکہ ہے ٹھیک کا نظر آگی اچھا یہ سارے باقی اس کی افاظر نہیں کرتے ہیں جی بالکل یہ سارا سسٹم یہی چلاتی ہے ڈبے کا اچھا یہ ملکہ جب ایک میں مر جاتی ہے یا کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو پھر باقی کہاں سے ملکہ لے جاتے ہیں اگر اس میں مسئلہ ہو تو یہ پہلے سے پھر آٹھ دس دن پہلے سے اپنا ملکہ بنانا شروع کرتے ہیں اچھا جس میں انڈہ لگا کر اس طرح چیز بناتے ہیں اچھا یہ یہ ابھی صحیح نہیں بنا ہوا لیکن یہ سیڈ پہ اگر ہوگا تو یہ کامیاب ہوتا اس طرح کرتوس جیسا بناتے ہیں گولی جیسا تو اس میں پھر اپنا ملکہ پیدا کرتے ہیں اچھا اس کا شہد کا سسٹم بتائیے گا کس طرح شہد بناتی ہیں کیا طریقہ گار ہوتا ہے شہد تو یہ سیزن میں ایسے ہوتا ہے کہ تقریباً جب بھی پول لگا ہو یہ تقریباً دس سے پندرہ دنوں میں اپنا شہد تیار کر لیتے ہیں دس سے پندرہ دن میں ایک ڈبے میں کتنا شہد نکلتا ہے ایک ڈبے میں تقریباً کہ دس کلو نکل جاتا ہے اگر دو دفع نکالا جائے تو اگر سیزن بائی چانس ہوتا ہے ہمارا دو دفع بھی نکل سکتا ہے تین دفع بھی نکل سکتا ہے سیزن آپ کا کون سے موسم میں ہوتا ہے ابھی موسم بہار میں ہوتا ہے اچھا اور یہ نوے مینے میں ہوتا ہے ابھی ڈیڑھ مینے بعد ہمارا سیزن شروع ہونے والا ہے جو چوٹی مکی کا بیری والا شہد ہے اچھا اس کا شروع ہونے والا ہے اچھا تو پورے سال میں ایک ڈبے سے کتنا شہد نکلتا ہے پورے سال میں ایک ڈبے سے تقریباً اگر ہم حساب لگائیں کم از کم سب کا چھوٹی مکی کا بڑی مکی کا جانے جو بڑی پور کا ہوتا ہے اچھا اس کا کم از کم یہ نکل جاتا ہے ایک ڈبے سے بیس سے پچیس کلو بہ آسانی ایک ڈبے سے بیس سے پچیس کلو ایک سال میں نکل آتا ہے جی تقریباً اچھا تو باقی یہ تو سیزن آپ کا بہار کا ہوتا ہے اور نوے مہینے میں ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی جب آف سیزن ہوتا ہے تو اس میں شہد یہ کس طرح بناتی ہیں اس میں پھر شہد نہیں بناتی ہیں ان کو پھر ہم نے یا تو ایک ایسے لے کے ان کا سٹاک ہم رکھ لیتے ہیں تاکہ چینی کی ضرورت نہ پڑے ان کو زندہ رکھنے کے لیے اچھا اگر بارشے وغیرہ برساتیاں زیادہ برسات میں جس طرح بارشے ہوتے ہیں باقاعدہ ان کو باہر نکلنے کا موقع نہ ملے پھر ان کو ہم چینی دے دیتے ہیں تاکہ یہ اپنا سٹاک جو شہد کا وہ نہ کہا جائے اور یہ چینی استعمال کر سکتا ہے چینی کا شہد بھی تو ویسے بنتا ہے چینی لوگ ویسے کچھ لوگ رکھتے ہیں چینی جو جو بائٹیوں والے ہوتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں لیکن ہمارا یہ یہ جو فارمین والا ہوتا ہے وہ میکسنگ نہیں کر سکتا ہے ہاں اگر کسی چیزیں کرنا ہوتا وہ ویسے بھی حرام کر لیتا ہے اچھا آپ کا یہ پیور جو ہے پھولوں کا شہد بناتے ہیں ہمارا گرنٹی چیزیں ادھر ساتھ سال سے میں یہ کام کر رہا ہوں اچھا آپ یہ ایک جگہ پہ رکھتے ہیں یا کہیں مو بھی کرتے ہیں یہ ابھی میں لے کے آئے ہوں پہلے کشمیر میں تک کشمیر سے پہلے پندر دادر خان کے علاقے میں تھا کیولاس نمک جو نمکہ کا ساتھ اچھا ادھر سے پھر شہد نکال کے میں شفٹ ہوئی ہوں کشمیر میں شہد نکال کے دوبارہ لے آیا ہوں نارنگ منڈی برسین لگا کے وہاں سے پھر ایک جگہ سے شفٹ کر کے ادھر آئے فتیر احان وہاں شہد چار دفعہ یہ پانچ بھی دفعہ میں شفٹ ہوئی ہوں اچھا ادھر دو مینوں میں تقریبا اچھا دو مینوں میں اس کی وجہ کیا شفٹ ہونے گی اس کی وجہ جہاں جہاں پھول ہے ہم وہاں چلے جاتے ہیں ان کو پھول کے پیچھے لگاتے ہیں اس کا خرچہ کوئی ایسے نہیں اٹھا سکتا ہے جب تک پھول نہ ہوں آئے کل یہاں پہ یہ لیچی کے لیچی کا موسم تھا تو آپ یہاں پہ لے ہیں لیچی کا یہاں لے کے ہوں لیچی کا شہد تقریباً اس سال ہم نے نہیں نکالا اچھا نکالا تھا اگلے سال جو ادھری کسٹمر کو بلا کے ان کے سامنے سب کے سامنے نکال کے پارک کر دیتے ہیں اچھا شہد نکالنے والی وہ مشین بھی آپ جس سے وہ نکال دکھا سکتے ہیں لیکن وہ یہاں نہیں ہے یہ ساتھ ہی میرا گھر ہے ادھر رکھا ہے اچھا ادھر گھر لے جاتے ہیں آپ وہ یہاں نہیں رکھ سکتے ہیں اچھا تو اس میں مجھے آپ کے کتنے باکس ہیں ٹوٹل آپ کے پاس ٹوٹل ادھر یہ ایک پار ہے میرے پاس الحمدللہ ٹوٹل ہیں جو بھائی ہم کر رہے ہیں تقریباً آٹھ سے نو سو باکس ہیں آٹھ سے نو سو باکس ہیں ماشاءاللہ اب یہ جو ادھر ہیں یہ کتنے ہسا رہے ہیں یہ ٹوٹل ہیں تقریباً ایک سو تیس پہ انتیس چالیس کے قریب ایک سو تیس پہ انتیس چالیس اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کب سٹارٹ کیا کام اور کتنے باکس سے سٹارٹ کیا ہاں ہم نے تقریباً آج سے آٹھ آہ دس سال پہلے دس سال پہلے دس سال پہلے ہم نے ساٹھ ڈبوں سے سٹارٹ کیا ساٹھ ڈبوں سے سٹارٹ کیا اچھا اس پہ پھر خرچہ بھی ہوتا ہے سیزن کے لیے تیار کرنے کے لیے کم از کم لاکھ روپے ہونے چاہیے اچھا اچھا ابھی یہ جو آپ کے پاس ایک سو تیس باکس ہیں ان کا اگر حساب لگایا جائے تو ایک سال میں آپ کا ان کے اوپر خرچہ خرچہ تو میرے خلال ٹریولنگ کا ہی آتا ہے جو آپ ادھر سے ادھر لے کی چاہرہ ہزار روپے خرچہ سات ملازم ہوتا ہے اس کو اٹھارہ سے بیس ہزار روپے کاریگر تنخواہ لیتا ہے پھر کانا پینا ہو جائے کم از کم خرچہ بہت زیادہ ہے اچھا اور یہ کام بھی ایسے کام ہے اگر لگیا تو ٹھیک آپ کہیں نہ کہیں آپ کا سسٹم لگ سکتے ہیں اگر نہ لگا تو پھر بندہ بہت نیچے واپس اگر سال آگے جانو دو سال پیچھے بھی جا سکتے ہیں اچھا لگنے سے مراد آپ کا سیزن سے مراد یہ ہے کہ پھول ویرہ اچھے ہوں پھول ویرہ توفان نہ ہو بارش نہ ہو آندھی نہ آجائے اچھا بارش یا آندھی میں آپ کا مسئلہ ہوتا ہے کافی کافی آسمان بادل نہ رہے ہیں اچھا جی اس سے ہمارا تو اس کا آپ ایک رفلی بتائیں گے ویسے تو اللہ کے ہاتھ میں جو بھی پروفیڈ یا لاث دیتا ہے کہ آپ کو ایک سال کا تقریباً کتنا ہو جاتا ہے اور دوسرا اگر کوئی بندہ شروع کرنا چاہتا ہے اس کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے اگر ہر نئے بندے نے یہ کام 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 وہ چار پانچ مینے ملازم پہلے ٹریننگ لے آپ سے ٹریننگ لے اچھا کسی بھی جگہ سے ٹریننگ لے اس کے بعد یہ کام شروع کرتے ہیں اچھا اگر آپ سے کوئی سیکھنا چاہے آگے میرے ویورز میں سے تو آپ اس کو سکھا دیں گے ہاں بلکل سکھا دیں گے کیوں نہیں ادھر ہم تقریباً بے شک آپ اس کی مطلب فیس لے نہ چاہتے ہیں تو بے شک فیس لے لیں تو یہ ہے کہ آپ اس کو سکھا دیں جی یہ مقام انشاءاللہ اتنا مشکل نہیں ہے لیکن تھوڑا اس کے ساتھ یہ کہ ایک جگہ میں یہ نہیں ہو سکتا آپ کو جانا پڑے گا مختلف مختلف علاقے تھوڑا سب پروفٹ کا اور انویسٹمنٹ کا بتا دیں گے انویسٹمنٹ کتنی ہوگی انویسٹمنٹ ایسے کہ ایک فارم میں کم از کم اگر آپ نے ایک فارم لینا ہو مل اس ٹیم ایک ڈبا چھ ہزار روپے کا ایک ڈبا چھ ہزار کم از ک اگر کم ریٹ لگ جائے پانچزار کیونکہ ابھی بیری کا سیزن کے لیے ایک مینہ رہ گئے چھوٹی مکی کے شہد کیونکہ وہ زیادہ مہنگا ہوتا ہے اچھا تک کم از کم اج کال ریٹ جو ہیں ستر سے اسی ہزار ساٹھ ہزار روپے بیری کا شہد چل رہا ریٹ ساٹھ سے ستر ہزار روپے کتنا منت کا اچھا صحیح تو ایک سال میں اگر آپ کے پاس ایک سو تیس باکس ہوں تو کتنا مطلب کتنے کا شہد سیل ہو جاتا ہے انداز ان ایک رفلی آئیڈیا اگر سیزن اچھا لگ جائے سیزن اچھا لگ جائے تو کم از کم یہ آپ کو ساتھ لاک روپے آٹھ لاک روپے پرافٹ دے سکتی ہے سات کے علاوہ ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی بندہ سیل کر سکتا ہے ہاں یہ ڈبے بڑھانے پڑتے ہیں ہم سردیوں میں بڑھاتے ہیں پھر آگے سیل کرتے ہیں ڈبے تیار تیار کر کے آگے سیل کر دیتے ہیں اچھا آپ سے کوئی خالص شہد لینا چاہے یہاں پہ تو آپ جگہ بھی بتا دیں اور اپنا موبائل نمبر بھی بتا دیں جی ربا یہ جگہ ہے مین سگیار روٹ شہر ربانی ہوتل نزد خانقہ سید احمد شہید سومنگ پول کے پاس اچھ بلکل نزد سومنگ پول چلے میں آپ کا پن لوگیشن بھی اپنے یہ یوٹیوب پہ ڈال دوں گا باقی موبائل نمبر آپ اپنا بتا دیں اور نام بتا دیں اب بے شک وہ بورڈ کا لے لیں چلے بورڈ چلے اب ایک دو موبائل نمبر بول ہی جی رو تین سو سنتالیس چھبیس پچاس دو سو نو چھبیس پچاس دو سو نو زیرو تین سو پانچ پچاسی نبے نو سو اٹھائیس زیرو تین سو پانچ پچاسی نبے نو سو اٹھائیس ایسے ویڈیو کر جی تو آپ کا نام کیا ہے اسماعیل خان آپ کا نام لیکن کا باہر بورڈ بھی لگا ہوا اس کی میں ویڈیو بنا لیتا ہوں جناب ان کے پاس شہد کے ڈبے برے یہ کتنے یہ کونسا ہے یہ بیری والا شہد یہ آدھا کلو کی پیکنگ ہے آدھا کلو کی پیکنگ ہے اچھا یہ بیری والا یہ کتنے روپیک کا دیتے ہیں آدھا کلو یہ آدھا کلو ہم دے دیتے ہیں سات سو روپے میں سات سو روپے میں اور یہ جو پلائی کا ہے یہ پلائی کا ہے یہ کشمیر علاقے کا ہے یہ نارنگ منڈی اچھا ان کا بھی ریٹ بتا دیں یہ دونوں ریٹ ایک ہیں سات سو آٹھ سو نو سو روپے نو سو سے کا یعنی آٹھ سو تکڑ دے دیتے ہیں سات سو آٹھ سو روپے کلو جی کلو 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 اس کو لوگ بڑی مکی کے نام سے جانتے ہیں اس شہد کو اور وہ چوٹی مکی کے نام سے وہ سات سو روپے کے آدھا کلو بتایا ہے جی کلو آدھا کلو چودہ سو روپے کلو ہوگا سولہ سو روپے چودہ سو روپے اور اگر کوئی کم لینا چاہتا ہے تو تو ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہوگا اور زیادہ لینا چاہتا ہے تو اس کو ریٹ تھوڑا کم کرتے ہیں ٹھیک ہے